دوستو جب روڈ پر برف جمتی ہے تو اسے ٹرک کی مدد سے آسانی سے ساف کر دیا جاتا ہے لیکن جب ریلوے ٹریک پر برف جم جاتی ہے تو اسے کیسے ساف کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے میں ڈرن کا پٹری پرس اتنے کٹر بنا رہتا ہے دوستو سرک پر جمعی برف کو ہٹانے کے لیے کئی سارے ٹرکس کا یوز کیا جاتا ہے جو کہ کافی آسانی سے برف کو ہٹا دیتے ہیں لیکن ڈرن کی پٹریوں پر برف کو ہٹانے کے لیے جیٹ انجن کے یوز کیا جاتا تھا لیکن یہ کافی مہنگے تھے اور بہت زیادہ شور کرتے تھے وہیں آج کی ٹائم پر برف کو ہٹانے کے لیے سنو کٹر مشین کا یوز کیا جاتا ہے یہ مشین ٹریک کے برف کو سائد میں فیکتی رہتی ہے وہیں کئی ٹرنز کو ایسے بھی ڈیجن کیا جاتا ہے جو اپنے آپ برف کو کٹتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں